نامازکار دوستو آپ سبھی کا سواگت ہے تو ہمارے پاس جیلی بہت سارے سوال آتے ہیں کومنٹس آتے ہیں جس میں کریئر کے ریلیٹڈ کافی بار پوچھا جاتا ہے جیسے کہ ہمیں نوکری کونسی کرنی چاہیے سرکاری یا پھر پرائیویٹ کس فیلڈ میں آگے بڑھنا چاہیے اور آگے چل کر ہمیں اپنی منچہ ہی نوکری پانے کا موقع کب ملے گا مطلب کہ کتنی عمر میں آپ کو یوگ پرابت ہو سکتا ہے سفلتہ پانے کا اپنے کریئر میں اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں انہی سبھی سوالوں کا جواب تو اس ویڈیو کے آخر تک بنے رہیے گا ملے گی سمپورن جانکاری شروعات کریں گے آپ کے ایک لائک کے ساتھ آپ کا زیادہ سمیں نہیں لیتے ہیں آئیے شروع کرتے ہیں شروعات کرنے سے پہلے جیسے کہ آپ کو ہر ویڈیو میں بتاتے ہیں کہ اگر آپ لڑکے ہیں تو اپنے رائٹ اینڈ میں اگر لڑکی ہے تو اپنے لیفٹ اینڈ میں یہ جانکاری کو دیکھئے گا اور اسی کے ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں ہم سے پرسنلی بات کرنا تو لنک ملے گا آپ کو ڈسکرپشن میں ہمارے انسٹاگرام اور ٹوٹر اکاؤنٹ کا جا کر آپ دونوں کانٹس پر فولو کیجئے جو بھی پوچھنا چاہتے ہیں پوچھ سکتے ہیں تو یہاں پر آپ کو جانکاری کے لیے دیکھنا ہے اپنا سوریہ کا پروت جسے سن ماؤنٹ بھی کہہ دیتے ہیں جو بنتا ہے آپ کی انامی کا انگلی کے نیچے یہاں پر دیکھیں دوستو یہاں پر جو یہ سوریہ پروت ہے سب سے پہلے آپ کو یہ دھیان دینا ہے کہ یہ اُبھرا ہوا ہونا چاہیے مطلب کہ دبا ہوا نہ ہو وہ آپ کیسے دیکھیں گے دوسرے ہاتھ کے انگوٹھے سے دبا کے دیکھئے اگر یہاں پر آپ کو سکن دبی ہوئی فیل ہوتی ہے تو دوستو سن ماؤنٹ کا اثر آپ کی لائف میں کم ہوگا اور اگر یہ اُبھرا ہوا ہے تھوڑی سکن اُٹھی ہوئی ہے تو دوستو اس کا آپ کو پروپر فائدہ ملنے والا ہے اور صرف سوریہ پروتی ہی نہیں اگر آپ اپنے ہاتھ میں کسی بھی پروت کو انیلائز کر رہے ہیں تو اس بات کا دھیان ہمیشہ رکھنا ہے کہ وہاں پر جو پروت ہے وہ اُبھرا ہوا ہونا جروری ہے اب یہاں پر اگر آپ دھیان سے دیکھیں گے تو اس پروت سے ایک ریکھا نکل رہی ہے اور نیچے کی اور جا رہی ہے اور وہ بھی آپ کی مائنڈ لائن کو کاٹتی ہوئی مائنڈ لائن جیسے مستق شریکھا کہہ دیتے ہیں اب اس پوائنٹ سے اگر یہ ریکھا آگے نکل جاتی ہے تو آپ کو بتانا چاہیں گے دوستو یہ اُن لوگوں کے لئے شب سنکیت ہے جو سرکاری نوکری پانا چاہتے ہیں یا پھر سرکاری نوکری کے لئے ٹرائی کر رہے ہیں کسی بھی طرح کا اگر آپ ایکزام دے رہے ہیں یا پھر ٹیسٹ کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ کو موقع جرور ملے گا ہو سکتا ہے کہ پہلی بار میں نہیں دوسری بار میں نہیں تو تیسری بار میں تو آپ کو موقع اوشیہ ہی ملنے والا ہے اور وہاں پر آپ کو موقع بلکل بھی نہیں چوپنا ہے وہ آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر کچھ آپ کو اتار چڑاو دیکھنے کو مل سکتے ہیں کیونکہ یہ جو ریکھا ہے آپ کی پرکشہ لیتی ہے اور اگر آپ نے یہ پرکشہ پاس کر لی آپ اس پرکشہ سے آگے نکل گئے تو آپ کو سفلتہ پانے سے کوئی نہیں روک سکتا اب یہاں پر پلس پوئنٹ یہ ہے یہ جو ریکھا ہے اوپر جا کے دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے مطلب کے آگے جا کے دو مکھی بن رہی ہے اور وہ بھی سوریہ پروت اور دیکھیں دوستو جس کے ہاتھ میں بھی اس پرکار سے یہ ریکھا اوپر کی اور دو مکھی ہوتی ہے تو یہ شب سنکیت مانا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر جو ہے آپ کو سفلتہ جلدی ملتی ہے اوروں کے مقابلے آپ کو جلدی کامیابی پانے کا موقع مل جاتا ہے اب آپ کے مند میں سوال ہوگا کہ آگے چل کر اگر ہمیں سرکاری نوکری پانی ہے جو آپ اپنی منچہ ہی فیلڈ میں پانا چاہتی ہیں تو یہ آپ کو کتنی عمر میں موقع مل سکتا ہے کب آپ کو موقع ملے گا آگے بڑھنے کا اور کامیابی حاصل کرنے کا آپ کو بتانا چاہیں گے دوستو کہ اگر اس پرکار سے ریکھا سے پہلے ہی سفلتہ ملنے کے چانسز ہمیں نظر آتے ہیں اور یہ چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں یہاں پر اگر آپ کوشش کریں اپنی لگن سے کارے کر رہے ہیں تو آپ کو سفلتہ پانے سے کوئی نہیں رکھ سکتا اب جروری نہیں ہے کہ آپ کے ہاتھ میں بھی اس پرکار سے ریکھا بن نہیں ہو ہو سکتا ہے کہ آپ کے سوری پروت پہ کچھ ریکھائیں جو ہیں آپ کی اس ریکھا کو کاٹ رہی ہیں تو دوستو بادہ آ سکتی ہے کسی پرکار کی پروبلم کھڑی ہو سکتی ہے مطلب کہ کام بنتے بنتے رہ سکتا ہے کئی بار ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو ٹیسٹ ہے وہ کچھ نمبر سے رہ گیا یا پھر آپ نے جو اگزام دیا ہے اس میں آپ کچھ پوائنٹ سے رہ گئے تو اس پرکار کی جو ہیں پروبلم ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہیں جہاں پر آپ کامیابی کو چھوٹے چھوٹے رہ جائیں گے تو دوستو اس پرکار کی ہمیں پروبلمز تیکھنے کو ملتی ہیں تو آنے والے سمیں میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو سٹرگل زیادہ کرنا پڑے محنت بھی اس سے زیادہ کرنی پڑے گی تب ہی آپ آگے بڑھ پائیں گے اب یہ تو بات ہو گئی ایک پوسیبیلٹی کی اس کے بعد دوسری پوسیبیلٹی نکل کے آتی ہے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے سورے پروت پر اس پرکار کی کوئی ریکھا نہیں ہے پر آپ کے سورے پروت پر اس پرکار سے آڈی ٹیڑی ریکھائیں بنی ہوئی ہیں مطلب کہ اس پرکار سے ریکھاؤں کا جو جالہ ہے تو دوستو یہ جو ریکھائیں ہیں آپ کے کریئر میں بادہ گھڑی کر سکتی ہیں اور اوپر سے یہاں پر سب سے بڑی الجھن بنی رہتی ہے آپ کی جیون کیونکہ کئی بار سمجھ نہیں آ پاتا ہے کہ کس اور قدم بڑھانا چاہیے کونسا کارے کرنا چاہیے یہاں پر اس وجہ سے بھی آپ کو سفرطہ ملنے میں سمیں لگ جاتا ہے اب یہاں پر ہو سکتا ہے کہ آپ نے کوئی کارے چوز کر لیا ہے آپ اسے آگے کر بھی رہے ہیں پر جتنی آپ محنت کر رہے ہیں اتنا آپ کو فل نہیں مل پاتا ہے جس وجہ سے آپ کا من جلدی ڈائیورٹ ہو جاتا ہے اور آپ دوسرے کارے کی اور قدم بڑھاتے ہیں جس وجہ سے آپ کو وہ کارے پھر سے نئے طریقے سے شروع کرنا پڑتا ہے اور یہاں پر آپ کو کامیابی پانے میں اتنے ہی زیادہ سمیں لگتا ہے یہاں پر یہ جو چیز ہے دوستو جو آپ کے سورے پرد پر رکھائیں آڈی ٹیڈی مل کے کر رہی ہیں تو یہ آپ کے جیون میں بادہ کھڑی کرتی ہیں آپ کی کریئر میں سکسس پانے کے چانسز کو کم کر دیتی ہیں اور یہاں پر آپ کو سٹرگل بھی زیادہ کرنا پڑتا ہے اب ایک آپ کو ایکسٹرا پوسیبلٹی بنا کے دکھاتے ہیں اب ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں وہ اس پرکار سے ریکھا بن نہیں ہو کیونکہ ہر کسی کے ہاتھ میں لائن سیل نہیں ہوتی ہیں دیکھئے اب جیسے کہ آپ اس ہاتھ میں دیکھ پا رہے ہیں سورے ریکھا جو ہے نیچے کی اور چلی جاتی ہے اب یہاں سے کیتو پرد سے ایک بھاگیا ریکھا نکل کے آتی ہے اور اوپر کی اور چلی جاتی ہے اب مان کے چلیے کہ آپ کے ہاتھ میں یہ ریکھا آپ کے شن پرد تک جا رہی ہے جو بنتا ہے آپ کی میڈل فنگر کے نیچے یہاں پر دیکھئے دوستو اگر یہ والی پوسیبلٹی آپ کے ہاتھ میں بن نہیں ہے تو آپ کی جیون میں فیفٹی فیفٹی ہمیں چانسل سے نظر آتے ہیں مطلب کہ اگر آپ کو نوکری میں انٹرسٹ ہے تو آپ نوکری کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو بیجنس میں انٹرسٹ ہے تو آپ بیجنس کی اور بھی قدم بڑھا سکتے ہیں پر اس پوسیبلٹی میں ہم ایک ہی بات ریکومنڈ کرتے ہیں کہ اگر آپ کو آگے بڑھنا ہے تو آپ اپنے پچیس سال کی عمر تک نوکری کیجئے اس سے آپ کو ایکسپیرینس آئے گا یا پھر آپ کو تجربہ آئے گا آگے بڑھنے کا لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنے کا کیسے کارے کیا جاتا ہے then آپ اگر چاہتے ہیں خود کا کوئی کارے شروع کر سکتے ہیں یا پھر as a side بیجنس شروع کرتے ہیں تو بھی آپ کو سفلتہ مل جائے گی تو اس پرکار کی پوسیبلٹی میں آپ کو ایسا ہی کرنا چاہیے شروعاتی سامنے میں نوکری کیجئے اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں اگر آپ کا انٹرسٹ ہے تب آپ آگے قدم بڑھا سکتے ہیں اور بیجنس میں بھی سفلتہ حاصل کر سکتے ہیں پر جیسے کہ آپ اس ساتھ میں دیکھ پاتے ہیں بھاگیا ریکھا جو ہے بیچ میں سے یہاں پر ہمیں ٹوٹتی ہوئی نظر آتی ہے تو دوستو اس پوسیبلٹی میں جو ہے آپ کے نوکری کے چانسز ہمیں زیادہ نظر آتے ہیں کیونکہ بیجنس جو ہے وہ آپ کی بھاگیا ریکھا دکھاتی ہے کیتو پروس نکل کے جانے والی شانی پروس تک یہ جو بھاگیا ریکھا ہوتی ہے یہ آپ کے جیون میں ویپار کو دکھاتی ہے اس میں بڑی سفلتہ کو دکھاتی ہے اب ایک اور سوال جو کافی بار پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو سرکاری نوکری کرنے چاہیے یا پھر پرائیوٹ کرنے چاہیے کس فیلڈ کی اور آپ کو آگے بڑھنا چاہیے تو یہاں پر آپ کو بتانا چاہیں گے دوستو کہ جیسے کہ آپ کو بتایا تھا شوری پروس سے جو یہ ریکھا نکلتی ہے اگر یہ ریکھا آپ کے مائنڈ لائن کو کٹ کے آگے کی اور چلی جاتی ہے تو دوستو یہ آپ کے سرکاری نوکری کے چانسز کو زیادہ دکھائے گی پر اگر یہ ریکھا آپ کی مائنڈ لائن سے پہلے ہی رک جاتی ہے یا پھر آپ کی ہرٹ لائن تک ہی ہے تو آپ کو یہی ریکومنٹ کریں گے کہ آپ اپنی پرائیوٹ نوکری کے لیے یا پھر منچاہی نوکری کے لیے جس بھی کمپنی میں آپ کارے کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ٹرائی کر سکتے ہیں تو اس میں جو ہے چانسز آپ کے زیادہ رہتے ہیں کہ آپ کو سفلتا ملے گی بھر سرکاری نوکری کے لیے یا پھر یہ کہیے کہ بڑی نوکری کے لیے آپ کی جو یہ ریکھا ہے وہ آپ کے مائنڈ لائن تک جانی جروری ہے اگر ہم کچھ ایکشٹرہ پوسیبیلٹیز کی بات کریں تو اس ہاتھ میں اگر آپ دیکھ پاتے ہیں یہاں پر ہرٹ لائن جو ہے بیچ میں سے ہمیں ٹوٹتی ہوئی نظر آتی ہے مطلقہ ان کے جیون میں دو چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں پہلے تو ان کے جیون میں ہمیں ارینج میریز کے چانسز زیادہ نظر آتے ہیں لو میریز کے کم ہیں کیونکہ لو میریز کے لیے جو ہرٹ لائن ہے وہ کمپلیٹ ہونی چاہیے اور اوپر سے وہ گرو پرو تک جانی جروری ہے دوسرا یہاں پر ان کے جیون میں ہردہ روگ یا پھر بی پی کے ریلیٹڈ روگ رہ سکتا ہے تو یہاں پر آپ کو سنبل کے قدم آگے بڑھانے کی جرورت پڑے گی تو دوستو یہ تھی کچھ خاص جانکاریاں جہاں پر آپ کو بتایا کہ آپ کیسے پتہ کر سکتے ہیں اپنی ہسترے خاؤں سے کہ آپ کی جیون میں نوکری کیسے فیلڈ میں ہوگی اور کب ملے گی آئی ہوپ کہ آپ کے سبھی ڈاؤٹ سے یہاں پر کلیئر ہو گئے ہوں گے اگر ابھی بھی من میں کوئی ڈاؤٹ یا سوال رہ گیا تو آپ ہمیں کمیٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں اور آگے آپ کی سٹوپی کے اپنے ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ہمیں سیجسٹ کر سکتے ہیں پر ایک جروری بات جو آپ کو ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ پالوشٹری ہنڈرڈ پرسنٹ ایکیوریٹ ہوتی ہے تو ماننے والے مانتے ہیں اس کے اکورڈنگ ہی آگے تردہ بڑھاتے ہیں تو آپ اپنا بچار ہمیں کمیٹ باکس میں بتا سکتے ہیں اور یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستگرہ سوشن میڈیا پر اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیئے نیکچ ویڈیو کے اپ ڈیٹ کے لئے میں آپ سنگھوں گے ایک اور انٹرسٹنگ دوپی کے ساتھ تب تجھے اجازت دیجئے گا نمسکار